کھائیں گے کہاں سے وسائل کہاں سے آئیں گے اگر دنیا کی آبادی اس طرح بڑھتی رہی سب ترائے تو محدود ہیں وہ کم پڑ جائیں گے ایک ٹائم کے بعد آگے کیا ہوگا فرود دیکھیں فیکٹ یہ ہے اور یہ ایک بہت شاکنگ ریالیٹی ہے جو میں چاہتا ہوں آپ لوگ اسے بھی انیلائز کریں یہ جو کھانے کی بات کہی جاتی یہ بھی بلکل بیسلس بات ہے ورلڈ کا فوڈ پروڈکشن پچھلے پچاس سال میں ٹرپل ہوا ہے اور پوپیلیشن تقریبا ڈبل ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کا فوڈ پروڈکشن زیادہ ہی ہے کمپیرڈ تو دا پوپیلیشن اور فیکٹ یہ ہے کہ ورلڈ کے اندر فوڈ پروڈکشن اتنا کیا نہیں جا رہا ہے جتنا کہ کر سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ کتنی سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ فوڈ پروڈیوس ہو سکتا ہے ابھی وہ انڈر دا پلاو نہیں ہے ایک مثال دے رہا ہوں ایفریکہ کے سوینہ گراس لیڈز جو ایک بہت بڑا ازائے سب یہ بہت ہی بہت ہی انٹریسنگ بات ہے اور آئی اوپننگ ہے میرے لئے تو افکورس آپ کے لئے بھی ہوگی لیکن وقت ہے ایک وقفے کا چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹکے آتے ہیں دیکھتے رہیے فیس تو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے فیس تو فیس میں بات چلے ہی ہے بڑتوی آوادی یعنی پاپلیشن پر اور ابھی ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ دنیا میں کھانا اور فیڈنگ جو ہے کی پرابلم نہیں ہوگی بہت سارے شاکنگ فیکٹس ہمیں زیادہ ساہے بتا رہے تھے اب بات کر رہے تھے آفریکہ کے کسی جگہ کی جہاں پر بہت زیادہ فوڈ پروڈکشن ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہو رہا ہے کسی وجہ سے آفریکہ میں سوانہ گرس لینڈز کا جو ایریا ہے یہ فوڈ پروڈکشن کے لئے بہت سوٹیبل ایریا ہے ٹوٹل سوانہ گرس لینڈز کا صرف دس تکا انڈر کلٹیویشن ہے 90% انڈر کلٹیویشن ہے ہی نہیں پورا آفریکہ نہیں صرف سوانہ گرس لینڈز اگر کلٹیویشن میں آ جائے تو پوری دنیا کو صرف سوانہ گرس لینڈ کھانا کھلا سکتا ہے اس کے تعلق سے 2009 کی ایک سٹڈی تھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے الٹا ہم دیکھتے ہیں 1976 کی رپورٹ ہے کہ وہ ٹائم پر 579 hectares of land انڈر کلٹیویشن تھے ابھی کارنٹلی اتنے تیکنالوجی بڑھنے کے بعد اتنا سارا پروگریس ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے موڈل ہے جیسے فار ایسامل برزیل کے اندر کورائڈو ایریہ ہے جو Palmage جو көٹیویشن کے لیے بلکل سمجھایا جاتا تھا کہ یہاں کھیتی ہو ہی نہیں سکتی Northern Thailand میں ایسی ایریہ تھی جاہاں سمجھایا جاتا تھا کہ یہاں کھیتی ہو ہی نہیں سکتی انڈیا کی کئی ساری ایریہ تھی جاہاں سمجھایا جاتا تھا کہ یہاں کھیتی ہو نہیں سکتی لیکن ابھی ویسی جگہوں پر کھیتیاں ہونے لگی cultivation ہونے لگا یعنی کیا کہ ایسی کئی ساری areas جو پہلے جہاں کھیتی نہیں ہو سکتی تھی وہاں کھیتی کرنا possible ہو گیا due to advancement of technology پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 579 سے جو area under cultivation بڑی نہیں اس period کے اندر ابھی currently ہم دیکھتے ہیں 518 hectares of land یعنی کہ total area under cultivation کم ہو گئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ time پر 1 hectare سے 1.9 million tons of food grain نکلتا تھا ابھی currently 3.1 نکلتا ہے یعنی پہلے سے ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ food grain نکل رہا ہے جس اللہ نے انسانوں کوئی population دی اس نے انسانوں کے کھانے کا بھی انتظام کیا وہ ہم سے زیادہ ہمارے لئے care کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کھانے کا انتظام تو ہے بلکہ on the contrary ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری چیزیں اس میں inaction ہے کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ اگر کھانا پیدا کیا جائے گا تو prices کم ہو جائیں گے کھانے کے prices کم ہو جائیں گے اب کچھ vested interests ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے financial benefits ہوتی کچھ cartelizations ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہ کھانا بہار آنے دینا یعنی کہ ان کی markets کو disturb کرنا ان کے profits کو disturb کرنا ہے امریکہ کی ایک well known research ہے آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں نے جو بتایا تھا جتنے square hectares of land یہ امریکہ کے department of agriculture کی report ہے department of agriculture کی ایک اور report ہے آپ جا کے اپنے نظروں سے دیکھ سکتے ہیں اس report میں آتا ہے کہ American government American farmers کو ہر سال پیسے دیتی ہے کہ اناج مت اگاؤ اناج نہیں اگانے کے لیے پیسے دیتی ہے کیوں دیتی ہے کیونکہ اگر یہ سب لوگ اناج اگانے لگیں گے تو کتنا اناج آ جائے گا تو market کے prices disturb ہو جائیں گے وہ چاہتے ہیں کہ prices کی ایک trend maintain رہے American government نے 1995 سے لے کر 2012 کے درمیان تقریبا 31.5 billion US dollars یعنی کہ تقریبا 2 لاکھ کروڑ روپیے کے برابر دے چکی ہے farmers کو اس لیے دی ہے کہ اناج مت اگاؤ food conservation program کے تحر تو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک امریکہ کی بات ہے انڈین گورنمنٹ اس طرح سے farmers کو پیسے نہیں دیتی کہ مت اگاؤ یہاں پہ دوسری چیز سلتی ہے جو سب لوگ جانتے ہیں نیٹ پہ جائیے سرچ کریے food grain wastage in India اور آپ کو ساری reports photographs کے ساتھ سڑے ہوئے اناجوں کے بارے میں ملے گی estimates کے مطابق تقریبا 38% جو اناج ہے جو اگتے ہیں جو آتے ہیں government godowns میں وہ waste ہو جاتے ہیں سڑ جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایک نورمل بات ہے اور یہ ایک نورمل trend ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے godowns sufficient بنائے نہیں جاتے ہیں اس کے اندر sufficient preservation کی capacity نہیں بنائے جاتی کوئی اتنا بھی بری condition میں نہیں ہے ہمارے country یہ fact ہوتی ہوں گے تو میرے brothers ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کھانے کا problem ہے کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے کھانے میں اور زمین under the plow لائی جا سکتی ہے اور اناج کو produce بڑھائے جا سکتا ہے بہت سارے اور measures ہیں جو اوپر والا population دے رہا ہے وہ اس کے انتظامات کا بھی اس کا ہی کام ہے اور جو manpower available ہوگا تو manpower کے لیے اور اناج پیدا کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہوگا یہ ایک hoping situation نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ مان لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ دے گا وہ تو ایک fact ہے ہی کہیں نہ کہیں ایک ہماری عقیدت ہے اس میں لیکن یہ ایک practical aspects میں بھی آپ نے بتائی کہ یہ بات possible ہے اور یہ سارے وسائل سارے جو resources ہیں وہ موجود ہیں اس دنیا میں عام طور پر جب کوئی بھی انسان ہوتا اس کے لیے تینی مسئلے ہوتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان تو آپ نے بتایا کہ مکان بھی available ہے سب کے لیے اور روٹی بھی available ہے کپڑے کی شاید کوئی کمی نہیں پڑے گی کسی کے لیے